تو ہیلو دوستو کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے دوستو حاضی روچ کہوں ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ دنکی مووی کی اوور سیز کی اڈوانس بوکنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اوور سیز میں اس مووی کی اڈوانس بوکنگ کہاں تک پہنچ چکی ہے کیونکہ اڈوانس بوکنگ ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کر دی گئی اور یہ میری رپورٹ نمبر تین ہے دنکی کی اوور سیز کی اڈوانس بوکنگ پر تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو اگر آپ کو اس کی ڈیلی جو ہے وہ اڈوانس بوکنگ کی رپورٹ چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کار لینا اور ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کار دینا تو ویڈیو شروع کار لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو جو میں آپ لوگوں کو رپورٹ بتانے والا ہوں یہ صرف اور صرف یو ایسے کی ہے باقی کنٹریز کی ابھی اڈوانس بوکنگ میرے پاس رپورٹ نکل کر نہیں آئی لیکن یو ایسے کی جو ہے وہ کنفرم اڈوانس بوکنگ نکل کر آ چکی ہے تو میں صرف آپ لوگوں کو یو ایسے کی ہی بتانے والا ہوں تو اب تک اگر میں آپ لوگوں کو ٹگٹس بتاؤں ٹوٹل کزنے سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں یو ایسے سے تو اب تک تو آٹھ ہزار پانچ سو دس ٹگٹس اس نے اب تک جو ہے وہ سولڈ اوٹ کار لیے ہیں یو ایسے سے ٹوٹل شوز کی بات کی جائے تو یارہ سو اکتیس شوز ہیں اور اگر میں آپ لوگوں کو لوکیشنز بتاؤں کہ کتنی لوکیشنز میں اڈوانس بوکنگ اوپن ہو چکی ہے تو چار سو چار لوکیشنز میں اس نے اڈوانس بوکنگ اوپن ہو چکی ہے تو آپ بات کار لیتے ہیں اس مووی کا کلیکشن کتنا ہو چکے ہیں اپنے اڈوانس بوکنگ سے تو اگر میں آپ لوگوں کو یو ایسے ڈالرز میں بتاؤں بعد میں آپ کو انڈیا روپیز میں بھی بتاؤں گا تو پہلے یو ایس ڈالرز کی بات کار لیتے ہیں تو گائز اب تک ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو چوہتر یو ایس ڈالرز کی اس نے اڈوانس بوکنگ کلیکشن کار لی ہے جو کہ دیکھا جائے بہت ہی بڑا کلیکشن ہے اگر میں آپ لوگوں کو انڈیا روپیز میں بتاؤں اگر آپ لوگوں کو یو ایس ڈالرز میں سمجھ نہیں لگی تو انڈیا روپیز میں اس مووی کا کلیکشن بنتا ہے ستانوے لاکھ تئیس ہزار روپے ستانوے لاکھ تئیس ہزار لگ بگ بھی لگ بگ ایک کروڑ کے قریب آپ یہ مان سکتے ہو کہ ایک کروڑ کی اڈوانس بوکنگ کلیکشن ہے اس نے جو ہے وہ کار لیا ہے اپنے ارلیز سے ایک ہفتہ پہلے جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے تو اس کی اڈوانس بوکنگ اور تیزی سے ہوتی جائے گی باقی اگر میں آپ لوگوں کو پتا ہوں کہ سلار اور ڈنکی کے کمپیریزن میں ایموشنز ٹائپ مووی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے کنیکٹ ہو جائے گی لیکن آپ لوگ سلار مووی کو بھی کام مت سمائیں اس میں بھی آپ لوگوں کو ایموشنز دیکھنے کو ملیں گے لیکن وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فرینڈشپ پر بیسٹ ایموشنز دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ ماسی مووی تو ہے اوپر سے اس کو جو ہے وہ اے سلٹیفکیٹ ملا ہے یعنی کہ اس میں وائلنس آپ لوگوں کو بار بار کر دیکھنے کو ملنے والا ہے اس لئے اس مووی کو جو ہائپ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے آج کال اے سلٹیفکیٹ والی موویز کیتنا بڑیہ کلیکشن کر رہی ہیں آپ لوگوں کو گر میں ابھی ابھی کی مووی بتاؤں تو اینیمل نے آپ لوگوں نے دیکھا وہ اے سلٹیفکیٹ والی مووی تھی تو اس نے کتنا زیادہ کلیکشن کیا اور لوگوں کو کتنی زیادہ پسند آئی تو اس لئے سلار جو ہے میرے کو تھوڑی سی اوپر نظر آ رہی ہے ڈنکی سے اور اڈوانس بوکنگ میں بھی دیکھا جائے تو سلار بہت ہی آگے نکل چکی ہے باقی آپ کو سلار اور ڈنکی میں سے کون سی مووی پہلے دیکھنے جانے والے ہوں مجھے کمینٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ